بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سرنٹس آئی ہوگ کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ رب العزت کی ساتھ آپ کو خوش و خرم رکھے اگر آپ بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بی ایڈ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بی ایڈ الیمنٹری اور ایک ہوتا ہے بی ایڈ سکنٹری آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی ڈسکاس کرنا ہے کہ بی ایڈ الیمنٹری اور بی ایڈ سکنٹری ان دونوں میں فرق کیا ہے اور بی ایڈ الیمنٹری کی انسٹرنٹس کے لیے ہوتا ہے اور بی ایڈ سکنٹری کی انسٹرنٹس کی ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی ویلیو اور وارت کے مطلق تو یہ دونوں سیم ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پویشن مارک نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں یہ ٹیچنگ پریکٹس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور ٹیچنگ پریکٹس کے لیے یہ ایک کورس ہے اگر کوئی بندہ ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ کورس لازمی کرنا پڑے گا یہ اگر الیمنٹری کریں گے تو وہ 2.5 پیئر کا ہوگا اگر آپ سکنٹری کریں گے تو وہ 1.5 پیئر کا ہوگا اب ان کی الیجیبیلٹی کا فرق ہے باقی ان کا کام اور ویلیو سیم ہے لیکن الیجیبیلٹی اور ٹائم ڈیزوشن میں فرق ہے آپ جو بی ایڈ الیمنٹری ہے یہ 2.5 یر کا پھوگرامز ہوتا ہے اور اس میں وہ سٹوڈنٹ الیجیبیل ہوتے ہیں جنہوں نے بیچلر یعنی کہ 14 یر ایڈ ایڈ جن کی ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹ بی ایڈ الیمنٹری کریں گے جس کو دوریشن 2.5 یر ہوگی لیکن وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایم اے اور ایم اے سی کیا ہوا ہے ان کے لیے یہ بی ایڈ 1.5 یر کا ہوگا جس کو بی ایڈ سکنڈری بولا جائے گا I hope کہ آپ کو بی ایڈ سکنڈری اور بی ایڈ الیمنٹری میں فرق سمجھا گیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی سمجھا گیا ہوگا کہ اگر آپ بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کونسا الیجیبال ہوگا اپنا بہت سا ہیار رکھی گا اللہ نگے با